شکوڑن ویلے ہوئی حاضری ڈیمونی پوسی کبھی اسا ہوڑے تھوں ویندے پیاں اور فلان جگہتے بیسوں خون شاید پنج جگہ دا تھی گئے یا رائے دا یہ میں کوئی نہیں پتا سالک اللہور دا مظفرگر دا تلیئے دا ویزا ہائی ملتان اصر رہنا سے سکدے لیکن ملتان اصر پہنچے دن کو رہ سکدے آسر رات نہ سے رہ سکدے اٹھاں بھی کچھ ہنسلی دے دوست ملن والے آگیا اور ایک وزیران پہلے وہ آپ تاں اسلام آباد گئے اور انہاں اپنے ڈرائیور تے اپنے گڑی بھیج دی وہ سا کو بٹھا کے پہلے مظفرگر گھنا ہے مظفرگر دو بعد اصلا شام کو دیرہ دین بنا پہنچ گیا شادے بعد دون نہیں رہے کے اصلا شادی اصلا شادی اصلا بیٹی دی اٹھنڈ کر کے مدے بعد اصلا پھر لئیہ پہنچ گیا لئیہ دویچ میں نے ایک بہو میرے آدھر نیے ایک میان جیہن میان الہی بخص میری پہلی شرائکی غزل جیڑی چھپی آئی ملتان دویچ انیس سو چورانوے دویچ وہ انہاں پڑھ کے انہاں کو پتا نہیں میں کتھو گا ہوں انہاں پڑھ کے انہاں پڑھ کے انہاں فوٹو کاپی کر آکے میں کو خط تاریفی خط لکھیا کہ بھی یہ تواری غزل چھپی ہے میں کو پڑھ کے بڑی خوشی تھے کہ تو ساں اپنی ماں بولی کوں نہ صرف زیاد رکھا ہے بلکہ اتنی اچھی کبتہ بھی لکھ دے میں جڑوے لو انہاں کو لکھیا بھی میں میں لئیہ دہا لئیہ دہا تو انہاں کو بڑی خوشی تھی بڑ بڑا پیار تھی گیا بڑیاں کتابہ میں بھیجیاں ہونا پھر میں لئیہ گئے انہاں دے گھر گئے اتھاں ڈور نہیں اتھاں رہے انہاں دے بعد پھر اساں کروڑ گئے کروڑ ون کے لمبا گالے میں اپنا سفر نامہ میں لکھیا آئی آکے تھاں پہلے اردو چھ لکھیا آئی انہاں دے بعد انہاں ہندی دے بیچ انواد کیا انہاں دے بعد انگریزی دے بیچ تھیا انگریزی دی کتاب وکھریے تے ہندی تے اردو والے جڑین او میں دے اردو اور ہندی دے کتاب آنے بیچ موت کروڑ جس ولے پہنچ رہتاں تھاں جس ولے ہوں انہاں دے ہندی دے پہنچ رہتاں تھاں تے بڑا اکھاں چو انجو آگے دھر مٹی چو رکھے میں ماتھے پہ لائی تے اتھاں ایک ساڑے دڑے سب تو پہلے ساڑے گھارے چھ رہے آن ایسا خان انہاں دے نا آئی ایسا خان زرگر وہ مینسپل کمیشنری رہے آن انہاں دے گھار رہا ساں وہ جنا آئی پہلے اٹھاں بانی کہے تھے ایسا کھانا کھا دا کھانا کھا کے تھے وہ میں کو کچھ لگے کہ تو اکو تو کچھ یاد ہے اپنے گھر دا میں کہے میں کو سب کچھ یاد ہے میں کہے اتھاں ایک تھانا آئی کہنے ہاں ہونوی ہے میں کہاں تھانے دے نا آلے اسپطال آئی کہنے وہ بھی ہے میں کہاں سو پورا ایک میڈل سکول آئی اندھے سامنے والی گلی جساڑا اخیر تے دو گھر چھوڑ کے پہلا آئی وہ آدھے نا گلی تے تھا ہی نا آلے تو کھون گلی تے گھنوا جوں تے تو ساں اپنے گھر لب گھنسو میں کہاں ملکل لب گھنسا وہ میں کھون گلی تے گھن گئے میں ونکے اتھاں سدھا اپنے گھر دے گوں کھڑا ہو گیا ماتھا ٹھے کیا رنیا اندھے بعد تالہ لگیا آئی مکان آگ لگ گیا اندھے پہلے نا تو انہاں چاہ بھی انہاں دے کھول آئی ویسے میں آکے تو ساں تالہ کھولن تو پہلے ان گھر دا اندر دا نکشہ بھی میں کچھ یاد ہے وہ بھی تا اکڑا ساں میں لگنہوں کہ اتھاں غسل خانہ آئی اتھاں ساڑی بیٹھک آئی پتھ ویڑا آئی واتھ اکڑا حال آئی پچھون دو کمرے آئن اتھے ماری آئی ترائے ماندلا مکان آئی وہ دروازہ کھولا دٹھا تھا وہ بڑے حرام کی گئتے ہیں انہاں ساڑ کو یاد ہے میں کہ میں دیتاں اندر دل ان کے میرے دماغ دے میں چھ گھسے پہنے ایک ایک نکشہ میرے سامنے ہیں خیر ہوتھوں آساں ہارک تھی کے واتھا ساں وہ تھا ایک شائر ان بڑے اچھے اونا دل آئی وہ ڈپٹی سیول سرجن انساں کروڑ دے میں چھے بہتھے شائر انساں راکی دے آشو لال فقیر میں سمجھا ہم شاید ہندو ہیں وہ ملے تھا وہ پتہ لگیا بھی وہ مسلمان ہیں اور انہاں دی ماں جڑی آئی بخت بی بی آئی ہوندہ وہ بچپن ہے چھو انہاں کو مکم بال ان کو سڑین دی آئی میرا لال آشو اشرف جہاں شاید نہ آئی ہوندہ میرا لال آشو کہ وہ انہاں اپنا نائی وات آشو لال رکھ گئتہ آشو لال فقیر ہوندہ بڑے مشہور شائر ہیں سندھ نگیدہ خاص دورتے انہاں میاں کا بتاوائی سے دکھ دے اتھو تھی کہ ایساں پھر اپنے مزارے ہوتھاں لالی سندھا ایک مکبرہ بھومدہ جتھاں میلا ہوئی لگ دے چودوئیدہ ہر سال وہ دٹھاں انہے بعد اساں کار کرا کے تے آگئے میں در یہ توکن خاص اپنے جو مرے مند میں جو میں دٹھا ہوتاں وہ یہ اتنا یعنی کہ انہاں لوگاں نے جتھاں میاں سے گئے لہور آئی یا مدفرگڑ آئی یا ملتان آئی یا دیرہ دین پناہ آئی دیرہ دین پناہ دا ایک واقعہ بھی تو اکو سنا دے وہاں بڑا دلچسپے ہنس جی دیرہ دین سنا دے جیڑے سکول جو پڑھ دے رہا اتھاں اسا کو گھن گئے اونا دے ایک دوست آئی پرانا اتھاں اسا کو گھن گیا اتھاں ہیڈ ماسٹر نے سارے بچےوں کو کٹھا کر گئے دا کہ دیکھو میں ساڑھے وطن دے لوگ انتے پک ہندوستان تو آئے نہیں تھا آساں بچےوں کو سمودت کیتا اردو بچ بھی تے سریکی بچ بھی اندھے بعد کچھ بچے آگئے کوئی سوال پوچھن لگ گئے ہک بچہ آیا میڈکول میں کو آدھے جی تو ساں اردو بھی اتنی اچھی بولے دے ہو سریکی بھی اتنی اچھی بولے دے ہو تو ساں اسلام کیوں نہیں قبول کر گئے دے دیکھو بچے آئے ہی میں کو اندھی معصومیت تے پیار بھی آیا بڑا میں کوئی یہ بھی آیا میں کوئی دیکھو اندھے دماغاں دے کیا چپایا بندے میں کہا بیٹے اردو یا سریکی صرف مسلمانہ دے زبان نہیں آساں بھی بولے دے ہیں ہندوستان میں چھنے کئی ملکوں دے میں چھنے لوگ جڑے بیٹھنے دے سارے سریکی بھی بولے دن اردو بھی بولے دن صرف مسلمانہ دے زبان نہیں دوڑے میں کہا میں مسلمان بڑھنوی بنجا اندھے نال کوئی فرق نہیں پہونا اصلی گال اے ہے کہ اسحاکو رب نے جائن دھرم دے رچ پیدا کی دوڑے دھرمان جائنے چنگیں گالی ہیں انہ کو گرینڈ کروں انہ دے عمل کروں اے اصلی دھرم ہے بڑا خوش تھیا موافی بھی منگل لگا میں کہا بیٹے موافی دے کوئی گال نہیں بچے آئے تو میں کوئی غصہ کوئی نہیں آیا حیرانی بھی نہیں تھے زیادہ تو کوئی گال نہیں ہے پچھے چنگا کیتے تھے پتہ لگ گیا میں ایک تکوں نسان چاننا مکسرن کے اتھو دے لوگ اتنے پیار دیتا میرے خالے اتھا میں ساکو اتنا پیار نہ ملیا ہوسی اتنا پیار ساکو اتھو دے عام لوگانے جنہا کو کلائن ڈٹھا بھی کوئی نہیں اتنے پیارے لوگ ہیں وہ کیا دے آن دے خود اے بھی دے سام ہے کہ وہ آدھے کیا نہیں وہ آدھے ہیں جیساں ترسنے آئے تو آدھے ملک آون واسطے اسا اے چاندے ہیں کہ دوبارہ جڑے ہیں دوبارہ اے مائی گریٹ نہ کریں پرائی مینیسٹر تو آدھا ہوئے لوگ جتھاں بیٹھنوں ساہیں بیٹھنے ہیں اے درمیان دی لکیر ہے اے کا ہی ترہا میں ختم کی اے انہاں دی زیادہ تر لوگوں دی جڑی اچھا آئی ہوتھا اے آئی دیکھو تو آدھے ملک آئی اتنی ترکی کیتی ہے ساڈے تا دیکھو دلو اور واقعی اتھا میں اپنے گھردہ بھی حال لٹھا اپنے شہردہ بھی دٹھا باقی جڑاتے بھی دٹھا کوئی زیادہ کوئی ترکی اتھا نہیں سہی وہ لوگ بچارے بڑے ترس دیں دوچے میں کو ہیرانی تھے میں کو زیادہ بھکت نہ گھنڈے ہوئے دو خاص گالی خاص گال میں لسنا چاہدہ کہ جڑے بھی لے اتنا پیار اتھا نٹھا لوگاں گا میں کو بڑی حیرانی تھے کہ اے اتنے پیارے لوگ ان وہ تیفر بڑا بڑا حشر سی سی جو دا کچھ لوگ تو چلے گئے داس پندرہ بات رائے گئے وہ تو ہکواری اوہ آکھا کہ میں دہ منٹا کو ہور دے تو ساں ہور بھی جائیں بھجنے بھج بن جوئے تھو وات کچھ لوگ چلے گئے ہک جڑا انہوں نے لیڈر آئی اوہ بڑی بکواس بڑے زالی کڑھن لگ گیا تھے بڑی بکواس کڑھن لگ گیا تھے شراب دے نشے چھائی اوہ وان کے اوکو رسی نال بان کے دیکھو تھانے دار نے رسی نال بان کے جیپ دے پچھے گسیل جدا آیا تھانے تک گھن گیا تھا پتہ نہیں ہوں نہ کے حال تھیا ہوسی اور اندے بعد ساڑے شاہر دی طرف کئی اکھ اٹھا کے دیکھن دی ہمت نے تھے پتہ نہیں ہوں تھانے دار نال تو پچھوں کے حال تھیتا ہوسی گورنمنٹ نے لیکن ساڑے شاہر دی ہوں پوری رکھشہ کی تھی جڑے لے گڑی آئی ساڑے شاہر میں تکھر پہلے آگیا آم خوڑا جا اپنے بھین اور بھنویے دے نال میں دے پتہ جی ماتا جی چھوٹی بھین دو بھرا یہ باد چائن گڑی آئی جڑے لے تے ساڑہ سٹیشن جڑا ہے وہ کروڑ دا اتھو چار پانچ کلومیٹر تے تھانے دار آکھا کے گڑی کھڑی ہے رات کو جتنا سمان دھو سکتے ہوں تو ساں رات پی راتیں گڑی دھو گنوں گڑی سویرے چلسی ہے تو پھر مرے پتہ جی کہیں کو زمین لیا ہے گڑی آ لے کون بھی تو گڑا گنا بھی تو سمان سارا گنوں آکھر میں راتی باہر وجہ تو باہد آسا کچھ لوگاں سمان دھو کے وقت میں آسا گڑا ٹوٹ گے بڑی مشکل تھی گی مرے پتہ جی مرے پتہ جی راتی باہرہ ہی کو جے تالہ لگا کے باہر ساریاں کو اندر ڈھک کے تو اتھو کوئی دو کلومیٹر دے دو کلومیٹر تے دھو بی دا محلہ آئی سارا مسلمانہ دا محلہ آئی دھو بی دے محلے تو پتہ اتھا دریامہ تے کپڑے دھو بی تے انہاں گڑی رکھے ویاں گڑی رکھے ویاں تے اوہ دو بی دے محلے گئے سارے مسلمان راتی بھن کے جگایا انہاں کو دیکھو اگر چاہ دے تو سائیں انہاں کو ختم کر دیں دے اور باکی خان جڑے سارے میرے گھر دے بندیاں اندر ڈالہ لگیا ہے باہر پتہ نی کےڑے لے پتہ لگتا کہیں کو انہاں کےڑے بھلے بھاہر نکل دے اتھا انہاں کو انہاں کے دسوڑنے میں یہ سارا سارا سامان ہے تے اوہ دہ ٹوٹ گیا ہے تے سامان گھن کے مجھنے تے اپنا گھنوں گھن کے آو تے سارا سامان دوبو چھیں آدمی جی چھیں دھو بی جڑے ہیں اپنے گھن کے آئے تے سارا سامان سٹیشن تے پچھ آیا ملل اے چیز جریہا ہی مجھے دل ویچے اوہ میں لے بھی مجھے پتہ لگیا جسے لے جسے مجھے مجھے انہاں اوہ میں لے بھی مجھے دماغ نقش پہ گئی بھی دیکھو اچھا تھانے دار دا اور دھو بیاں دا اتھا جسے لے آیا ساں بھارت دے بیچے تا سب تو پہلا میرے والد لڑیانو کلون کوٹ دے بیچے ہیڈ ماسٹر رن تے اتھا آن کے اوہ سب تو پہلے جیڑی اوہ دی پائنٹمنٹ تھے اوہ زیرا دلہ فروز پور دے بیچے میں ستمینج پردام ہوئے لے ساڑے سکول دے بیچے قردو دے رسالے کئی آنے ہم تے ہکنی میں ایک رسالہ دیکھا اندھے بیچے ایک مضبون آئی ساکب زیروی ساکب زیروی دا ملدلہ زیرے درامان آل آئی ہو تو اوہ اپنا واقعہ دسے آئی کہ میں کو کیوے میں بچ کے آیا کیوے میں نے ایک دوست نے میں کو بچایا آئی اوہ لکھیا آئی کہ زیرے دے بیچے انہوں دا ایک دوست ہے گرمک سنگھ درزی آئی ہو کہ اندھے میں میں اندھے گھر چھپیا ہویا کہ کچھ لوگ آگے باوالی وہ مارانو آتے ہیں انہوں کو پتا آئی بھی ہے دوست ہے انہوں دا اتھائی لکیا ہو سی سو دوسر آدمی ہن تو جس ولے گھر آگے تھا ان گرمک سنگھ کو ہی اے واقعہ مضبونی چے لکھے آئی انہوں بیلے گرمک سنگھ کو کچھ نہ سو جایا میں کچھ نہ ہوں اندھے بیوی ہی کمرے دے ریچے انہوں کو تھڈ لگی ہوئی آئی تو کمرے دے ریچے رضائی یا کمبل پا کے سوٹی ہوئی آئی انہوں کو ساکب کو آدھے میں کو گھنک رہے تو میں کو اپنی زال دے نال پچھن سما رہتا کہ تو اس نہ سمتے زال دے نال سما کے تو اس تو وہ کمبل پا رہتا جڑے کمبل پایا آئی انہیں بیوی نے بیوی دا موہ این پاس آئی پہ ساکب دا موہ پر لے پاس آئی لیکن ہاں نے کو منجے دے رہتے تو کمبل پا رہتا وہ آئے جسے لے لوگ انہیں ڈٹھا سارے گھر دے تلاشی دے دی تو وہ کمرے دے ریچے جسے لے گئے تو آدھا ماری بیوی بیمار پا یہ وہاں موہ نظر آدھا پی آئی بار وہ دیکھو بلوائی جڑے ہن وہ کدے انہیں خواب و خیال بچے ایک آل نائے آسکتی ایک مسلمان دوست دے واسطے اتنی وڈی کروانی بھی دے سکتے کہ اپنی بیوی دے نال ہکو منجے دوستے سما کے دے اور ساکب لکھیا کہ اندھے بعد میں چھپیا رہا کچھ نہیں اندھے بعد پھر ملتی وگر آئی تو بچ کے تو میں پاکستان میں پاکستان جرن گیا دوہزار ڈاوے تو میں بلکہ پچھا سارے کو بھی ساکب کتھا راندن کے وہ آدھن جی بہو مچھور چائر آئی تہونے ہیک سال پہلے اندھی وفات تھی گئی مادہ مطلب آکھن دا یہ ہے کہ دیکھو دنیا دے ویچ کتنے بھی برے لوگ ان دہشتگرد ان ہر ملک دے ویچھیں ہور بھی کئی غلط کام کرنے لگ لیکن میں سمجھے نہ کہ اندھے نال نال جدن تک اے جھیں سا دے جمیں تھانے دار ہائی یا او دھوگیان یا گرموک سنگھائی اے جھیں لوگ جد تک این دھرتی دوتے زندہ ہیں میں سمجھے نہ کہ انسانیت جدیے اکلہ ہی مرنی سے دے اے میں کارنال سانجا کرنے اتھوں دے آم لوگ جدن وہ بڑے پیارے ہیں بڑی عزت کرنے ہیں بڑا سا دا مللہ انہاں مللہ انہاں مللہ انہاں مللہ انہاں دے ویچھ دوبارہ ہوئے ملکو انہاں نے آوال لیتا ایک بڑا بڑا فنکشن کیتا ہنس جی اور جین شاہو کوئی انہاں کوئی انہاں دے ٹیلی فون ہی آنے خات بھی آنے اے جتنی بھی ٹینشن ہے اے ساری راج نیتک ستر دیتے ہیں آم لوگ جڑے ہیں اتھوں دے بھی تو اتھوں دے بھی اوہ امن چاندیں اوہ دوستی چاندیں اوہ چاندیں اے سنرال کے ملوں اور جڑے لوگ اتھوں سرنارسی بن کے آئے ہیں یا اتھوں اتھوں اتھاں کے آئے ہیں وہ سارے میں تو بھی ایک تھوٹا چا واقعہ اور بھی یاد آگئے ملتان ایک جڑے آنساں بیٹھے آسے اتھوں ایک زہور احمد دھریجہ صاحب ہیں ایک روزانہ اخبار نکل دے جھوک انہیں اڈیٹر بھی ہیں مالک بھی ہیں اتھوں شام کو انا سارے مطلب آنر دے بھی اتھوں ایک فنکشن کیتا ہویا ہے اتھوں ایک میں اپنا تھوڑا چاہ بولنا ہے جو بول گئے تو میں اندروں دفتر وانگ بیٹھا تو میں تھوڑی دیر دے بعد اتھاں ایک بندہ آگیا پی چھو وہ آکے میں نے الگالی کر لگ گیا جو تسا انبالے دے ہو کہاں آکے دا میرا گاؤں ہوئی انبالے دے کول آئی ویجے پور کسی نہ آئے میں کہا اچھا ہو گالی کرنے دے کرنے دے میں ان کو آکے ایک تھوڑا سون حلوہ بڑا مشہور ہوندہ آئی کوئی دکان ہے نزدیک اتنے میں کوئی ہو رازمی آگیا تو وہ بندہ آگیا تھی گیا پندرہ منٹ دے بعد چار ڈبے سون حلوے دے میں رکھا کہ کلو دا ہائی باقی آدھی آدھے کلو چار ڈبے گھن کے آگیا کہاں دے جی یہ گھنو میں کہاں تو ایک ہی کتے پھر میں بڑا آدھا رہا پیسے آدھا رہا میں کہاں کتنے پیسے تو تسا وہ کہاں نا نی پیسے نہیں تو ساں امبالے تو آئے ہو میں کہوں تو آدھے ویچے اپنی دھرتی دی خوشبو میں کہاں آ رہی ہے پیسے آدھے میں کہاں میں کہاں دھرتی دے تو سی آئے ہوئے تو میں تو آدھے واسطے میں کہاں دیکھو اتنے چھوٹے چھوٹے اور بھی کئی واقع ایسے تھے اصلا بڑا خوش ٹھیک ہے کہ میں دیکھو میں تھا بڑا شکر کنے نا رب دا کہ رب میں سانجے کارجل نا رب میں میں سمجھے میرے دل میں کوئی حسرت کوئی نہیں جیڑی میں رہ گئی ہوئے کہ میں حالے پوری کرنی فرمائے شای غزل دی میں نوچر شیر پڑنا سانجے کارجل نا آج کرے نا میں سب تو پہلی جیڑی غزل جیڑی نا ذکر کیتے میں اندے پلے نوچرہ شیر پڑ سنے نا اندے پاکستان تو جڑا آیا سے اجڑ پجڑ کے اندہ بھی ہلکا جا ذکر ہے وہ یہ کہ ولا ولا جو شودے بال کو کٹے دا پھیں بار بار جو چھوٹے بچے کو پیٹ رہے ہو ولا ولا جو شودے دیکھو تھیندہ کے ہے کہ باؤ جی جھاڑ تک آ کے آئے دفتر اپنے افسر کو لوں گھر آ کے اپنی زال کو یا اپنے بال کو کٹن لگ گھوسا ہوناتے اتار دیں اللہ جو شودے بال کو کٹے دا پھیں ایک کئی دا ساڑ کئی بھی اے تے کیوں کٹے دا پھیں بار ہون چٹن اندروں کالے لوکاں دے ہن روپ نرالے بار ہون چٹن اندروں کالے اور اپنے دم تے جیون سکھو اپنے دم تے جیون سکھو کوئی نہ کئی دی پانڈ سبھالے اور رات وچھوڑے دی نئی لنگ دی رات وچھوڑے دی نئی لنگ دی واندھن اکھی دے پر نالے رکھوڑے دی واندھن اکھی دے پر نالے ہک شیر اور سنکے نوی گزلدہ جوڑے یاد ہے کہ من مندر پیس سنیا سنیا موسیقی 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 موسیقی